موسیقی 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 کشمیش اور کاجو کشمیش اور کاجو کشمیش اور کاجو بھی بڑھنے والے ہیں ناظرین دیکھئے بہت ہی سمال کے انہوں نے نکال کے رکھیں کشمیش اور کاجو مطلب آپ ڈرائی فروٹس بھی ڈال رہے ہیں جی ہاں یہ ہے ادر کلسن کا پیشٹ یہ ہے اسلی گھی اسلی گھی اب تک شیف نے کئی بار اس میں اسلی گھی کا استعمال ہوگا اور یہ ہے باسمتی رائس ناظرین دیکھئے آپ کے سامنے بلاو کے لئے بہترین رائس رکھے وے باسمتی کے رائس ایک ایک چاول بلکل الگ نظر آ رہا ہے شیف شروع کریں گل دیس میں یہ گیس جلا دیتا ہوں اس میں آپ کیا کرتے ہیں اس میں ہم پانی گرم کریں اس میں ہم نے اندازم 2 لیٹر پانی دالا ہے لیکن ہم چاول کو دیکھ کے اتنا پانی استعمال کریں جتنا یوز ہوگا تاکہ ہمیں کمنا پڑے ٹھیک ہے تو اسے میں ڈھاک دیتا ہوں ابھی ہم جو پانی ہے اس کو ساتے کریں گے اب وہ پین دوگے مجھے یہ میں گیس جلا دیتا ہوں اور یہ میں پین رکھ دیتا ہوں شکریہ چھوٹا سا چھوٹا چھوٹا اور یہ گھی دیسی گھی 1 ٹی سپون تھوڑا گرم ہوگا یہ تو ہم اس کو تھوڑا ساتے کریں چھوڑا لال کریں گے چاروں طرف سے پانیر کو تاکہ یہ جب ہم اسے پلاو میں دالیں گے یہ ٹوٹے تو اب اسے اس کو ہم سوڑے کریں گے کڑک کریں گے سائٹ سے ہلکا سا براون کریں گے کافی سوٹ ہے پانی دے ایک اچھے پیس بنایاں شایف صاحب میں بلکل ایک دا ہوں بلکل فورس سکار جیسے سائز میں کٹے ہوئے جی ہاں ہمیں کام کرتے ہیں اس پانی کو ادھر شیفٹ کر دیتے تب تک ہم جو ہمیں پلاو بنانا ہے اسے یہاں سٹارٹ کر دیتے میں ایک اور گیس دلا دیتا ہوں جی یہ یہاں اب مجھے ایک اور پین دو گیا یہ نیچے شکریہ اسے یہاں رکھ دیا ہمیں دوستو اگر آپ ٹائم کنزیوم کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا تو آپ پینے سے برطنس کو دھو کے سب سامان رڈی کر کے تو بہت کم ٹائم میں بن جائے گا ٹھیک ہاں اس پہ بھی ہم تھوڑا گھی ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ڈیسی گی یہ لگ بگ گرم ہو گیا ہے اس میں ابھی ہم پانیر ڈالیں گے اوکے یہ پانیر بہت اچھے سے فرائی ہو رہا ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے جی اس میں ہم جو ہمارے ہول سپائس ہے ڈی 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 ڈڈ ڈی ڈی یہ پانیر بہت اچھے سے بھون رہا ہے یہ ہم اس میں دالیں گے ہمیں دھیان رہے ہیں یہ ابھی بہت گرم ہے تو یہ جلدی لال ہوگا تو کیاس ہم اپنے سائد میں ریڈی رکھیں یہ دیکھ رہا ہے ابھی ہم پیاس دالیں گے کیاس ایک بڑی پیاس ایک بڑی پیاس اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے پڑے مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون دیں گے ہلکا براؤن نکھیں گے ہلکا براؤن ہونے کے بات پانیر کا کلر دیکھیں چینج ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے یہ نمیتا ہو ہلکی سے اس کو ٹن کریں گے تاکہ چار طرف سے پروپر براؤن ہو جائے کوئی ایک ٹائز نہ ہو اس کی اوپر ایک ٹیشو پر رکھی اکے جی 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 بتا ہی بتا ہی وہ گھنٹا نگ رہا ہے آپ کو دھیان رہے پانیر بھی ہو رہا ہے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے جل نہ جائے دونوں کو اچھی طرح دیکھیں یہ بلکل یہ اب اس میں چیشو پر کیوں رکھ لیں جی ہی کیوں ایسے اچھا اس کا جو گھی ہے وہ ہاں جی زب ہو جائے یہ میں یہ بھی ہلکا براؤن ہو گیا اس میں ہم تھوڑا کاجو اور کشمش دالیں گے کیا بات ہے ڈرائی فوٹ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی جی لگ بھر چار کاجو چار سے پانچ اور تھوڑی کشمش اوکے یہ دیکھئے اس کو بھون لے اچھے تھے یہ دیکھئے پلاو کی تیاری ہو رہی ہے نازلی ڈرائی فوٹس ڈالے جا رہے ہیں ابھی یہ بہت ہی شاندار خوشبو آ رہی ہے یہ پیاز کرام مسالے اور ڈرائی فوٹس کی میکس اس میں ہم نے بلکل بھی 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 بھائیس کچھ ڈالا نہیں ہے اس میں ڈیتنی بھی چیزے ڈالی ہے whole spice یہ اور جیسے بلکل بھی بھائیس کی بنے گا ہے بچے بھی سے بڑے شوق سے کھائیں گے بلکل بھی 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 بھائیس کی بنے گا ہے یہ بہت ہے ہو گیا اور تھوڑا بھی جنجر گالک پیش ایک تی سپون ایک تی سپون اس کے بعد پالک دالیں گے ہم پالک دوسری میں ڈالیں گے ہم پالک دوسری میں ڈالیں گے ہم اس کو کٹنا پڑے گا یا پورا پالک ڈالنے مالے آپ جی نہیں پورا نہیں اس کو کٹیں گے اچھا یہ کی کتنا شاندار ساپ سترہ دھولا ہوا پالک ہے پہلے سے دھوکے رکھا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو اس کا کرکل چلا جائے اس کا گندہ بن چلا جائے یہ دیکھئے جی ہوا گیا کتنا پالک دالیں گے ہم پانیر دال دیں گے اس میں پانیر بھی اسی میں ڈال گیا ہم پانیر ہم نے پانیر فریش اس لئے نہیں ڈالا اگر ہم فریش ڈالتے تو وہ ٹوٹ جاتا اس لئے ہم نے اس کو ٹھوڑا گولڈن براؤن کیا تاکہ وہ سک رہے اپنے سائٹ سے ٹوٹیں ابھی ہم ڈالیں گے پالک پالک ہم لیں گے آٹھ سے دس آٹھ سے دس پتے پالک کے جی جی اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے جی ہاں پالک ہم کاٹیں گے بڑا بڑا کاٹیں گے بڑا بڑا کاٹیں گے اس میں ڈال دیں گے ہمیں ڈال دیں گے باسمتی رائیس باسمتی رائیس اسٹنبال کر رہے ہیں شب دیکھئے پہلے سے انہوں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ریڈی ہو جائے اور بننے میں کم سے کم وقت نہیں دو کپ رائیس جی 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 اس کو ہم نے رائیس کو تین بار دو ہے رائیس کو تین بار دو ہے تاکہ وہ اچھے سے ساف ہو جائے اب یہ آپ ملائیں گے اس کو اب یہ آپ ملائیں گے اس کو یہاں اب یہ جو پانی ہی نے گرم کے ہیں وہ اس میں ایٹ کریں گے اوکے دیکھئے بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے آپ کا پانی یہ دیکھئے یہ گرم پانی ہے آپ ذرا احتیاط رکھیں دیکھئے تکریبن بن کے تیار ہو گئی ہے کلاو کی اریش نمک 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 پل ہم دیکھ لیں گے اور کتنا پانی لگے گا اس حساب سے ہم اسے ڈھاک دیں گے کیا بنانے والے آپ اس کے لئے ہم بنائیں گے ملائی رائیتا کیا باد ہے ناظرین آپ اس پلاو کو ملائی رائیتے کے ساتھ جوائے کریں گے اور آپ دھیان رکھیں جب آپ پانی دال دے چاول میں تو اسے چمچ سے غڑی غڑی نہ ہلا ہے چاول تور جائیں گے اسے آپ کے جو باتپاتی رائیت آپ جو استعمال کرتے ہو یہ توٹ جائیں گے میش ہو جائیں گے انتظار ہے مجھے اس پلاو کا اسے ابھی ہم ڈھک دیں گے دو ملینے بعد پھر دیکھیں گے اسے پانی کی ضرورت ہے یا نہیں تب تک ہم بنائیں گے ملائی رائیتا پیدے کی ناظرین ابھی شیف نے اس کا ڈھکن کھولا ہے بہت یچی خوشبو آئی ہے چاول دیکھتے ہیں یہ تیس کر رہے ہیں چاول کچھا ہے گے پکا ہے تھوڑا اور پانی اور ہم اسے ڈھک دیں گے سلوپے یہ دیکھیں اور تھوڑا سا پانی ڈالا ہے انہوں نے کیونکو لگ رہا تھا یہ پانی کی اور ضرورت ہے جی ٹھیک ہے جب تک ہم اپنا ملائی رائیتا تیار کریں گے تھوڑا سا نمک ڈائکے کے ساب مطابط اور کرش پیپر کرش پیپر یعنی کالی مرچی کالی مرچی کو لے کرش کر کے ڈال رہا ہوں یہ کالی مرچی ہے اس کے اندر بھری ہوئی ہے اس میں ایک کٹر لگا ہوا نیچے اگر آپ ایسے گھوماتے ہیں تو وہ کٹ کے بڑی باریک سی پیپر من کے آتی ہے اور ایک ٹیبل سپون کریم کریم کا استعمال کرنا ہے اس میں بہت یشاندار کریم ہمیں اس کو مشکلیں گے اور چپ کاری انڈر ہم نے ہاں کاٹ کے رکھا فریز میں آپ مجھے وہ دوگے میں نے پہلے سے کٹ کے رکھا ہے اس میں شیف آپ نے اس میں کریم ڈالی ہے ہاں اور یہ کاری انڈر چاپ کیا پہلے سے انڈیہ پہلا دنیا رکھا اسے جلد سے ڈال دی ہے اس کو اور اب میکس کر رہا ہوں اچھے سے مشکلیں اسے اور یہ رایتہ ہی منگ کے دیار ہوگی اس میں کچھ بھی چیز باپ کو باہر سے لانے کی ضرور نہیں ہے بہت ہی سمپل ہے ہو گیا بہت آسان دہی میں تھوڑی سی کریم ڈالی تھوڑا سا نمک ڈالا تھوڑا سا انہوں نے کالی میری کالی مرچی ڈالی سکو کٹ کے اس کا تھوڑا سا آرہ دیں گیا اور دیکھیں راہتہ ریڈی ہو گیا اور دیکھیں پلاو کو بننے میں ابھی اور زیادہ نہیں اور دو میریٹ کا وقت ہے اور دو میریٹ کا وقت ہے ہم آج پر تو گزر گیا ہے ہمارے جی ہاں جی شیف ریڈی ہو گیا جی ہم اب دیکھ لیتے چیک کر لیتے بلکل چاپ باد ہے آج ہو گیا ہے دیکھیں بہت دیشاندہ آ رہا ہوں شیف نے چاولوں کو بیچ میں بلکل نہیں چلایا وہ اس لیے کہ چاول ٹوٹ نہ جائے ٹوٹ نہ جائے ایک اور چیز باقی ہے اس میں جی بتائیے یہ جو ہم نے سیفران رکھا ہے جی وہ تو میں بھی بھول گیا یہ ہے سیفران کا استعمال کرنے والے ہیں سیفران کا بھی اوپر سے سیفران یہ دیکھئے اس کا استعمال آپ کلر کے لیے کر رہے ہیں جی ہاں کلر کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ جو کارڈمن پاورڈر یعنی جو ہری لیچی کا پاورڈر تھوڑا سا وہ اس کے اوپر ڈال دیا ہلکا سا تادہ نی یہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے ہلکا سا ابھی ہم اسے ڈھاک کے رکھ دیں گے ابھی ہم اس کی پلیڈنگ کریں گے کل خوش کریں گے جو بھی اچھا شاندار سا پاورڈوں کو شیف یہ رایتا جو ہے آپ اس کو اس میں اس میں کرنے والے ہیں جی ہاں یہ ملائی رایتا میں ایک چمس دو چی یہ دے دو وہ بہت چھوٹا ہے یہ والا جو یہ سمار کریں گے رایتا اب ہم اس میں یہ دیکھئے چھوٹے پاورڈ میں یہ شیف نے بہت چی سے اس کو سجا دیا ہے گارنش کر دیا ہے اور شیف سوڑی چیر دیا ہے یہ یہ ہاں یہ ہمارا رایتا ہے رایتا ہے رایتا ہے ابھی ہم ابھی پلاو کی باری یہ سپون لگے گا آہا 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 بہت شاندار خوشبو آرہی ہے کچھ اچھی خوشبو دیکھئے کلر بھی دیکھئے کلر بھی دیکھئے کلر بھی دیکھئے بہت اچھے کلر اس کے نکل کے آئے ہیں آہا دیکھئے پانیر بریانی کے رائز چھلو اب ہم اس پہیں اور پلاو بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک ایک دانا ایک چاول کا الگ الگ نظر آ رائز یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب شیف میں یہ کہکے کہ تھک گاؤن کی میرا کھانے کو بل کر رہا ہے مجھے کھلا دو پلیزی سے ایک بار جی آپ کے لئے بھی ہے میری لئے بھی ہے بہت سارا بنایا ہے اور پالک کے پیسیس جو ایس کی بیوٹی کو بڑھا رہا ہے اور دیکھئے ناظرین بہت خوبصورت خوشبودار ڈش بند کر تیار ہو گئی ہے ابھی تھوڑا گارنش یہ دیکھئے کورینڈر اور یہ پیاز جو انہوں نے پہلے سے فرائے کر رکھی دی براون کلر کی ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ انہوں نے پلاو کے اوپر سے ڈال دی ہے یہ ہمارا شیفی ڈش بند کر تیار ہو گئی ہے ہمارا لکھنوی پلاو تیار ہے وید ملائی رہتا وید ملائی رہتا جی ہاں یہ ہم اس پر رکھ دیتے تاکہ یہ اور خوبصورت رکھے یہ دیکھئے ناظرین بہت ہی شاندار اس میں خوشبو بھی آ رہی ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو گا یہاں ڈش بند کر تیار ہو چکی ہے ناظرین آپ نے دیکھا کتنی محنت سے شیف نے یہ لکھنوی پلاو بنایا ہے اس سے پہلے کہ ہم دائنگ ٹیپل پر سے لے کے چلیں میں آپ کو اس کی ریسیپی بتا دیتا ہوں اس میں دو نارمل کپ رائس اسپیشلی بریانی رائس استعمال کیا گیا ہے سو گرام پنیر ایک پیاز واقعی آپ ریسیپی پڑھ لیں تو ناظرین آپ لکھنوی پلاو کی ریسیپی جان چکے ہوں گے تو ملتے ہیں ڈائنگ ٹیپل پر شیف یہ ریڈی ہے جی ہاں تیار آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھئے دیکھئے گرمہ گرم خوشبودار میرے ہاتھوں میں یہ لکھنوی پلاو ریڈی ہے اور یہ رائتے کے ساتھ ملائی رائتہ ملائی رائتے کے ساتھ میں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ملائی رائتہ ملائی رائتہ ملائی رائتہ ملائی رائتہ ملائی رائتہ